اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے الرحمن وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں والنجم والشجر يسجدان اور بیلے اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں والسماء رفعها ووضع المیزان اور اس اسمان کو اسی نے بلند کیا ہے اور اسی نے ترازو قائم کی ہے کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کیلئے بنایا ہے اسی میں میوے اور خجور کے گاہ بھوو والے درخت بھی ہیں اور بھوسے والا غلہ اور خوشودار پھول بھی اے انسانوں اور جنات اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہو گئے خلق الانسان من صلصال کالفخاب اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَعْرِجٍ مِن نَاقٍ اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پر وردگار وہی ہیں اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَقُوا اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں پھر بھی ان کے درمیانے ایک آر ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنے حد سے بڑھتے نہیں اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے ان دونوں سمندروں سے موٹی اور مونگا نکلتا ہے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کے طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اس زمین میں جو کوئی ہے فنہ ہونے والا ہے اس زمین میں جو کوئی ہے فنہ ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پر وردگار کی جلالی والی فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی سے اپنی حاجتیں مانتے ہیں وہاں روز کسی شان میں ہیں اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یہ دو بھاری مخلوقوں ہم انقریب تمہارے حساب کے لئے فارغ ہونے والے ہیں اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یا معشر الجن والانس ان استطعتم آ تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو لا تنفذون الا بسلطان اے انسانوں اور جنات کے گروہ اگر تم میں یہ بلبوتا ہے کہ اسمانوں اور زمین کی حدود سے پار نکل سکو تو پار نکل جاؤ تم زبردست طاقت یا بغیر پار نہیں ہو سکو گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تم پر آقا شولا اور تامبے کے رنگ کا دھوان چھوڑا جائے گا پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے غرض وہ وقت آئے گا جب اسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کتنا سرخ کلاب بن جائے گا اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمان چکر لگائیں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اور جو شخص دنیا میں اپنے پر وردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے دردر تھا اس کے لئے دو باغ ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے انہی دو باغوں میں دو چشمیں بھے رہے ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے ان دونوں میں ہر پھل کے دو دو جھوڑے ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے وہ جنتی لوگ اسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اس طرح دبیز رشم کی ہوں گے اور دونوں باغ کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں ان جنیتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوہ ہوگا اور نہ کسی جن نے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اور ان دو باغوں سے کچھ کم درجے کی دو باغ اور ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے دونوں سبزے کی کسرت سے سیاہی کی طرف مائل اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے انہی میں دو ابلتے ہوئے چشمیں ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے انہی میں میوے اور خجورے اور انار ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے انہی میں خوبصیرت خوبصورت عورتیں ہوں گی اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے وہ حورت جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے انہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوہ ہوگا اور نہ کسی جن نے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے وہ جنتی سبز رف رف اور عجیب و غریب قسم کی خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پر وردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے بڑا بابرکت نام ہے تمہارے پر وردگار کا جو عظمت والا بھی ہے کرم والا بھی صدق اللہ العظیم